اسلام علیکم شان سہور کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی گھڑی کو اس طرح بلکل الٹ پلٹ کرنا جو لوگ صبح کے اٹھنے والے ہیں اور صبح صبح پورے پاکستان میں انرجی لے کر آتے ہیں ان کی اب ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ رات میں آپ کے سامنے آئیں گے یعنی گیارہ بجے سے آن ورڈز just imagine جو صبح صبح نو بجے ہم آپ کو لائف شو کرتے ہوئے پورے سال نظر آتے ہماری انرجی کو بلکل الٹ دیا ہے اور کیوں کہ رمضان ہے جس کا انتظار ہم پورے سال کرتے ہیں اور یہ ایک ایموشنل ایک جذباتی ایک ملی جلیسی خوشی اس ساری چیزیں مل کر کچھ اس طرح بن جاتی ہیں کہ ہم آپ کے سامنے خاص طور پر اس مبارک مہینے میں جیسے ہر طرف فیسٹیوٹی ہوتی ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے فیسٹیوٹی آپ کے سامنے لے کر آئیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اتنا خوبصورت میرے پاس جو یہ سیٹ ہے جس کی وجہ سے میرے اندر انرجی بھر گئی ہے سب سے پہلے تو تھانکیو آپ لوگوں کا کہ آپ اس رات کے پہر یعنی گیارہ بجے بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر میں تھانکیو کرنا چاہوں گی اس خوبصورت سیٹ کا جو ہمارا سیٹ دپارٹمنٹ ہے جنہوں نے پورے اے آر وائے کے جو سیٹس ہیں وہ دوبارہ سے ریوامپ کی ہیں دوبارہ سے نئے سرے سے لگائے ہیں چاہے وہ جی تو پاکستان کا سیٹ ہو چاہے وہ وسیم بادامی کی اور اقرار کی لائیو ٹرانس میشن ہو شانے رمضان ہو یا اور کوئی بھی پروگرام آپ ہمارے اس چینل پر دیکھ رہے ہیں ان سب کے سیٹس اور ہمارے سیٹ کے ذمہ داری ہمارے سیٹ دپارٹمنٹ کی ہے میں تھانکیو کرنا چاہوں گی کہ اس سکرین کو سجانے میں 50% سے زیادہ جو سہرہ ہے وہ ان کے سر پہ جاتا ہے باقی پھر ساری ہماری ٹیم ہے ہم آج سے یعنی شانے سہور جو ہمارا پروگرام ہے جو ہم نے تین سال پہلے آپ کے لیے سجایا اور اس وقت آہستہ آہستہ لوگ آدھی ہونے لگے رمضان میں رات کو ہمیں دیکھنے کے ان فاکٹ مجھے کتنے دن تک تو میرے موہ سے گوڈ مارننگ پاکستان نکلتا رہتا ہے کیونکہ عادت ہی نہیں ڈیویلپ ہوئی لیکن اس دفعہ میں نے اتنی پریکٹس کی ہے کہ میں نے گوڈ مارننگ نہیں بولنا میں نے شانے سہور بولنا ہے اور آج کے اس پروگرام کی شروعات پہلا روزہ ظاہر ہے آپ نے گزارا امید ہے اچھا گزرا ہوگا میرا تو ایسی یہ دیکھیں نا میری آواز اتنی سوریلی ہوئی ہوئی ہے کہ میں کوئی بہت اچھی سی چیز آپ پڑھنے کو کہیں گے تو میں پڑھ سکتی ہوں بڑا سر میں نکلے گی سو آج میں انٹیویو بھی بڑا سر میں لینے والی ہوں کیونکہ یہ جو پرسنیلیٹی ابھی ہمارے شو پر آنے والے ہیں یہ ہمارے ملک کے سوپر سٹار ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارا ملک پہچانا جاتا ہے جب بھی یہ انٹرنیشنلی جاتے ہیں کسی بھی ایوارٹ شو میں جاتے ہیں تو یہ پاکستان کو رپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اس ملک کو دی ہے اس انڈسٹری کو دی ہے اس انٹرٹینمنٹ کو دی ہے چاہے وہ ڈرامے ہو چاہے وہ آکٹنگ ہو چاہے وہ پڑکشن ہو سب میں ایکسلنٹ جو کار کردگی ہے وہ ان کی طرف سے نمائع نظر آئی ہے